اسلام علیکم گھومتی چائے کی طرف سے قانونی ٹی وی کی طرف سے منصف آن کی طرف سے بہت بہت سلام سلام بڑی خوشی ہو رہی ہے جناب آج یہ والی ٹوپی لیں گے اس خوشی میں یہ والی ٹوپی لیں گے یہ والی یہ والی تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں نا سر جی کیا حال ہے آج نواز شریف صاحب کی بیل ہو گئی ہے آپ نے مجھے کوئی مٹھائی نہیں بھیجی یہ کیا بات ہے مٹھائی تو بنتی تھی نا میری کہ نہیں بنتی تھی اچھا چلیں آپ نے نہیں بھیجی تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں آج میں کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی مٹھائی یہ آہ اصلی مٹھائی جی اصلی مٹھائی یہ دیکھیں یہ ہے اس میں صرف ایک پیس کھانا ہے باقی ساتھیں آپ نے اپنا پسندہ پیس چکلو اور میں آپ کو اصل مٹھائی کھلا رہا ہوں گھومتی چائے نیازی کو منتقی انجام تک پہنچائے اور نواز شریف کو بلائے ایک دن رہ گیا ہے گھومتی چائے کا تاجی میں نے کہا تھا نا گھومتی چائے کی ہر چیز پوری ہوئی ہے ہر شرط پوری ہوئی ہے گھومتی چائے نیازی بھگائے بھگا دیا گھومتی چائے نیازی کو گرفتار کرا دیا گھومتی چائے نواز شریف کو لائے اب ایک دن رہ گئے اور نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے آج بہت سب کے لئے مجھے بہت مبارک بات ملی ہے آپ لوگوں کی سب کی بہت بہت جناب خوشیوں مبارک ہوئے آپ کو اور اللہ کرے وہ خیر خیریت سے آئیں اور جو لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں نواز شریف صاحب سے وہ امیدیں بھی پوری ہوں وہ امیدیں بھی پوری ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یوتھیے کیوں نراز ہیں ان کے سینے پہ سام لڑے ہیں اور مونگ دلے جا رہے کیونکہ انہوں نے آج لیڈر دی زمانت نہیں ہوئی تھے وہ کہہ رہے نا جی اے نواز شریف دی زمانت کس طرح ہو گئی ہے ان کو امید نہیں تھی اول طور نے پہلے بڑا جناب نہ ہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ انہوں نے ڈرائے یہ گھڑی چوروں نے جب لوگوں نے آج شریف صاحب نہیں ڈرے تو پھر کہنے رہے کہ نہیں وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے دبائی سے واپس چلے جائے گے کہ ہون ہونتے سارییں کلا بوری ہو گئی ہیں ہونتے آ رہے ہیں نا شیر شیر آ رہے ہیں شیر اور جو کہتا تھا میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا موڑو کتھے کتھے بھئی تم آواز نہیں آ رہی آپ تو مجھے یہ سہولت بھی دی جائے مجھے یہ بھی دی جائے تیرے لوگوں نے گرمی ایج پکھے لائے لائے تیرے ہوتے ہیں نا سردی ایج پکھا جلانا چاہیے تیرے لوگوں نے گرمی ایج پکھے لائے 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 نا کاش تیرے اوپر کوئی سردیوں میں فل سپیڈ تے پکھا جلا دے کہانی پکھے دیر گردی کم دیرے لگی اچھا جی نمی آپ کو بریکنگ نیوز نکھا لیں کہ جناب چوبی حریق کو عمران خان کے اوپر ایک اور کیس میں فرد جرم لگ رہا ہے ادھر سے انہوں نے ڈراما کر کے بچا لی نا فرد جرم سائفر کیس میں کتھوں کتھوں بچو گے کتھوں کتھوں بچو گے وہ جناب علی الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس لگ گیا ہے اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے آئی جی پنجاب کو لکھا ہے ہار صورت عمران خان کو پکڑ کے لائے جائے اور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کڑڑیوں میں ساڑے یار کیسا لگ رہے ساڑے گرائی کیسا لگ رہے میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جناب چوبیس طریق کے لیے بلالیا گیا ہے اور ایک اور کیس بھی لگ گیا عمران خان کے خلاف چوبیس طریق کا کہ جناب علی وہ جو پارٹی کی صدارہ سے علیدہ کیا جائے وہ بھی لگ رہے ہیں سب نائی علی والے سب پکڑ کے آ رہے ہیں سب پکڑ کے آ رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کچھ دوستوں کی فرمیش بھی ہے سب سے پہلے تو میں جناب ولید نعیم صاحب کا لاہور سے شکریہ دا کروں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو آپ میری روز تصویریں دیکھ رہے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ آپ کی تصویریں لگ رہی ہیں اس میں ان کا بہت اہم رول ہے میں ان کا بہت شکر گزاروں ان کے ساتھ سوہیل غزنوی صاحب انہوں نے بھی تصویریں بنائی ہیں ان کا بھی بہت شکر گزاروں اور زی شان عباسی صاحب میں ریپٹ اپ آت سے میسج کی ہے کہ سر جی ساڑھا نام بھی لے لو میں نے نام تو سیچڑے کو لے دیا کہ یہ دو تین مہنے کا لے لو اور چار شد کہتا ہے شارجہ کہتا ہے جی سامد اسی پول گیا چار شد انہوں نے بھی سب نے مبارک بات بھی دی ہے سب کو جو ہے نا وہ کیا ہے اچھا جی نواز شریف سعودی عرب تو آگئے دبائی اور قریب آگئے اور قریب آگئے بلکہ دل دے قریب آگئے دل دے قریب آگئے آگئے نا دل کے قریب نواز شریف دلوں کی دھڑکن نواز شریف آج نواز ترانہ بھی آگئے ٹھیک ہے وہ آگئے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ غلطی کر رہے ہیں وہی جو عمران خان نے کی ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست بھی نواز شریف صاحب کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کو سہولتیں دے رہی ہے پیپلز پارٹی کے ہر روز ایک بندے کا بیان آ جاتا ہے بلاول بھٹو نے بھی کل نون لی کے خلاب بیان دیا ہے فیصل کریم کنڈی نے دیا ہے عبدالغنی نے دیا ہے اور خرشید شاہ نے دیا ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے دیا ہے سر آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسے وہ مل جائیں گے ووٹ مل جائیں گے یہ تمہاری بھول یہ بھول نکال دو نکال دو یہ بھول تمہیں کوئی ووٹ ایسے نہیں ملنے لگے کہ جو عمران خان کے ووٹ انہیں کسی کے لے گا رہے تو میں بھی نہیں ملے گے عمران خان تو گیم سے آؤٹ ہو گیا ہے نا اور اس کے بعد جناب آپ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ منارے پاکستان لازمی آئے موسم اچھا ہو گیا ہے دیکھیں کہ میں نے بھی ہاف سلیف کی بجائے فل سلیف والی شرٹ پہن لی ہے موسم اچھا ہے آپ لازمی آئیں اور تاریخی استقبال ہوگا تاریخ تاریخ بدل رہی یقین کرنے میں تاریخ بدل رہی ہے اگر نواز شریف صاحب عمران کے دوتے حقوبے پاکستان کو جو کہتا تھا ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان اور آپ ساری سے اولتے مانگ رہے ہیں اور یار میں کہہ رہا ہوں ان کا پنکھا نہ ہوتا رہا میں نے پہلے بھی کہا اس کے پنکھے کو سردیوں میں مہربانی جیل سپریڈنٹ صاحب جیل سپریڈنٹ کو بھی آج میہ گل اورنگ زیب صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے نوٹس جاری کر دی ہے توہین کا کہ تو وہ اس کو سائیکل کیوں نہیں بچا رہے کھانا کیوں نہیں بچا رہے ٹیک ہون پر گل کیوں نہیں کر رہے اور آج بھی وہ نواز شریف کی جب بیل ہوئی ہے تو میہ گل اورنگ زیب بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے تو پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی نہ کہیں نہیں سے عیوب خان کے پوتے پوتیوں میں سے کوئی ایک ہے یہ پتہ یہ چلا ہے بہرحال جو ہم تو انصاف کے متقاضی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ پر سارے فیصلے ہوں ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف مریم نواز کے خلاف کیپٹن سفدر کے خلاف یہ سارے جھوٹے مقدمیں بنائے گئے تھے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہن جہاں اے تے بھگتو نا تسی یہ تو سر جی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے قسم سے میں کئی دفعہ آرام سے سوچتا ہوں کہ چلو یار یہ نہیں کہنا چاہیے یہ پھر میں سوچتا ہوں کہ ساد رفیق کے اوپر جھوٹا کیس شاید خاکان عباسی کے اوپر جھوٹا کیس مریم نواز کے اوپر جھوٹا کیس یہ سب کی اوپر کس نے بنائے کس نے بنائے آہ امران خان نے بنائے تو اب وہی بھگت رہے ہیں وہی بھگت رہے ہیں اس کو فالتو تو بھی بلکہ اب وہ تو نون لیگ تو خود پیچھے آٹ گئی ہے اس نے تو کہتا ہے نا میں ہاتھ سے پنکھی اتاروں گا نون لیگ کا کبھی بھی بیان پڑے ہیں اب مریم نواز وغیرہ کا اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ غیر اہم ہو چکا ہے اس کو چھوڑے اس کی بات ہی نہ کریں اب یہ فلسفہ چل رہا ہے نون لیگ میں کہ اس کی اب زیادہ بات ہی نہ کریں ہن اگے چلو اگے چلو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤں شریف صاحب آپ انہوں بیانیاں بھی بیان کریں گے اور ملک کو ترقی کی طرف بھی لے کے جائیں گے آپ کی دعاوں سے چینل سبسکرائب کریں اور مٹھائی میری طرف سے آپ کھائیں جیڑا پیس تو انہوں چنگا لگ دیں چک کے کھا لگوں تاڑی خدا حافظ